ماں کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ جنت ماں کے قدووں کے نیچے ہیں یہ مقام کس نے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس انسان کی جو ماں ہے اور اس کا کتنا بڑا درجہ عطا کر دیا اللہ اکبر کبیرہ اور اس لیے دیکھا فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن کہ اس کو اُفْ تک بھی نہیں کہنا یہ کس نے درست دیا نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تمام انسانیت کے لئے کل کائنات کے لئے اب ہمیں اس باتوں کو سیکھتے نہیں آج ہم نے اپنے بڑوں کا نہیں کیا ہماری اولادیں ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہم نے اپنے ماں باپ کا عدب نہیں کیا اور جو ان کے چیرے کو دیکھ کر ہر جملے کا ثواب تھا ہم نے نہ خود پایا نہ اپنی اولاد کو اس بات کی تعلیم دی اب سوچئے تو سیئے کتنا بڑا نقصان ہماری زندگی میں ہوا کتنا بڑا نقصان ہے کاش کے یہ چیزیں ہم خود بھی سیکھ لیتے ہیں اور اس عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی عمریں کم ہو گئیں دیکھیں کیونکہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے محبت کرتا ہے عدب احترام کرتا ہے اس کی طویل عمر ہوتی اس کے رسک میں اللہ تعالیٰ برکہ دیتے ہیں سبحان اللہ تو یہ پکی بات ہے اور پھر فرمائیں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح قبول ہوتا ہی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنی امت کے لیے اور آگے بات نقل فرمائیں کہ اور بیٹے کی دعا اپنے باپ کے لیے بھی اسی طرح قبول ہوتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کی لیے سبحان اللہ قبول ہوتی ہے اللہ اکبر قبیہ